اسلام علیکم اسٹڈانڈز میرا نام محمد حسین ہم اسکلل ڈبلوپر جب یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران ہم جب لوکل ہو اس میں یہ ٹائپ کا ایرر آتا ہے ایک اسٹیٹس یہ ایرر آتا ہے کن نوٹ ایکسس انیلیس ڈیٹا فائل اور انویلیڈ انویرمنٹل اسپیسیفائیڈ تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے یہ بیسیکللی ورڈنگ ہوتی ہے جو ہمارے پاس شو ہوری ہوتی ہے آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہم اسکلل ڈبلوپر چلاتے ہیں کیونکہ ہمیں جو آئی بیس پر اگر کام کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے اسکلل ڈبلوپر کے ذریعے ٹھیک تو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کنیکشن پر یہاں پر کنیکشن پر کلک کرتے ہیں یہ پلس سائن پر ہم کلک کرتے ہیں ہمارے پاس یہ نیکس وینڈو آ جاتی ہے نیکس ڈیالوگ باکس کھل جاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوٹ سپوز لوکل ہوسٹ اس کے بعد سیوزر کا نام ٹھیک ہے سسٹم اور پھر پاسور دیتے ہیں وہ پاسور وہی ہوتا ہے جب ہم نے 11G اسٹرول کیا تھا اوریکل کا ٹھیک اور ہم کنیکشن پر کلک کرتے ہیں جب ہم کنیکشن پر کلک کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ایرر آتا ہے اس ٹائپ کا اور ہمارے پاس cannot access analyst data files اور انویرمیرمنٹل specified لکھا آتا ہے اب اس کو remove کرنے کے طریقہ کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس google پہ جائیں ٹھیک ہے یہ ہم ٹائپ کریں اس کے بعد ہم اور ثلاث سا پھر جیسے open کریں گے ہمارے پاس بہت سارے links open ہو جائیں گے تو ہم جائیں گے اس link کے اوپر اور جیسے ہم اس link کو اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس ٹائپ کے ایک اور ویب سائٹ کھل جائے گی جس پہ کچھ instructions ہوں گے چلیں تو اس instructions پہ one by one جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں پہلے instruction کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں check you oracle جو ہمارے پر express edition ہے اوریکل کا اس پہ جائیں اور کیا کریں یہ select ready query لکھیں select یہ یہاں تک لکھیں select سے لکھیں from dual تک یہاں تک کیوری لکھیں اس کو run کریں اس کے example بتا رہا ہے کہ اس کا جو answer آئے گا آپ کو یہ آنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ایک link ہے یہاں پر لکھا ہوئے آپ کو پتا ہوتا ہے اس link کے ذریعے آپ ایکس پر ایڈیشن پہ چلے جاتے ہو ٹھیک ہے تو اس پہ click کریں گے جب اس پہ ہم click کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ آپ کو یہ اس type کی interface ملے گا دیکھنے کو ٹھیک ہے یہ آپ کو interface ملے گا آپ SQL workshop میں آئیں گے اور workshop پہ click کریں گے اور یہاں پر آپ کو یہ command لکھنے کا موقع ملتا ہے یہاں پر ٹھیک یہاں پر آپ نے یہ command لکھ لی اس نے already آپ کو کہی ہوئی ہے کہ select ٹھیک ہے یہاں سے لکھیں گے ڈیول تک لکھیں گے جیسے آپ یہ لکھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس run کریں گے تو یہ answer آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں لکھا ہوئے American ٹھیک ہے انگلیش امریکن یہ آپ کو wording آ جائے گی یہ wording جب آ جاتے جیسے یہاں پر لکھا ہوئے انگلیش امریکن ٹھیک ہے تو یہاں پر wording آ جائے گی سمپل سی اور اس کے بعد آپ کیا کرو گے دوسرا جو ہمارے پاس note instruction میں دوسرا note تھا وہ دیکھتے ہیں اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ change your regional setting ٹھیک ہے in control panel according to your database تو آپ کیا کرتے ہیں for this example it can be changed into the انگلیش اب اس میں بولنا ہے کہ آپ کو جو regional setting میں جا کے یہ change کرنا ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ اور ہے آپ انگلیش united state آپ کو لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے آپ کو پتا ہے control panel سے کیسے ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے تو control panel میں لکھائے گا آپ کو regional کریں گے جب آپ اس میں کلک کریں گے تو آپ کے پر اس type کی ایک pop up window آ جائے گی ٹھیک ہے dialog box آ جائے گا سمپل سا جیسے آئے گا آپ یہاں پر file format لکھاؤں یہاں پر format format میں کلک کریں گے اور یہاں پر select کریں گے یہاں پر لکھائے گا جیسے آپ scroll down کرتے جائیں گے یہاں لکھائے گا انگلیش united state آپ اس کو select کر دیں گے simple note میں کہہ رہا ہے کہ change کریں nls parameters in sql developer sql developer میں جا کے اس کے parameter change کریں ٹھیک ہے to your database and regional settings ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس sql developer میں جائیں گے اور یہاں پر لکھاؤ tool tab اس کے بعد ہم جائیں گے preference میں database میں اور پھر nls parameter میٹر لکھاؤ گا وہاں پر جا کے ہم english language select کریں گے اور american territory وہاں پر لکھاؤ گا ٹھیک ہے اور ہمیں american territory لگانا ہے default setting بھی کلک کریں گے جو default setting ہے ٹھیک تو دیکھتے ہیں یہ جاتے ہوئے تو ہمیں tool پہ گیا ٹھیک ہے tool پہ click کیا میں نے tool پہ کلک یہاں پر database جھونتے ہیں یہ ہمارے پر database ہے ٹھیک ہے دیکھاؤ database تو اس database پہ click کرتے ہیں تو یہ further open ہو جائے گا ٹھیک further open ہو گیا further open ہو اس کے بعد nls parameters پہ جائیں ہم اس میں nls جھونتے ہیں nls لکھا اس type کا اس پہ گئے ٹھیک اس پہ ہم نے select کریں english language تو ہم نے اس پہ click کریں گے اور select کر لیں english language کو پھر لکھا territory ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پر territory click کرنا ہے territory پہ american select کرنا ہے surely ہمارے پاس american select نہیں آگا اس کے بعد ہم یہاں پر default value لکھا ہے پھر default value پہ click کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ok کے button پہ click کر دیں گے اس کے بعد ہمارے کہاں گیا کہ چوتھے step پر آئی ہے اس نیکھ step ہمارے پاس don't forget to restart your computer پھر آپ restart کیجئے computer پھر آپ اس school developer چلائیں گے ٹھیک ہے اور اس school developer جب چلائیں پھر سبسکرائب کیجئے چینل تو اچھا لگے گا مجھے اور بھی ویڈیو بنانے میں آپ کی ہیلپ چاہیے